حضور غصبہ کیوں میں بتا رہا کہ بادشاہ وقت نے آپ کی خدمت میں ایک مرتعہ اشربیہ بھیجی تو آپ غزبناک ہو گئے کیونکہ آپ نام لے کے بکارتے تھے غزبناک ہو گئے اور فرمایا کہ لوگوں پر ظلم کر کے پیسہ جمع کرتا ہے اور ہمیں بھیجتا ہے اگر میں اس کو ان اشربیہ تھیلی کو نچوڑوں گا تو اس میں سے خون بیتا ہوا بادشاہ کے دروازے تک جائے گا لیکن صرف سید ہونے کے ناتے میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بادشاہ بھی سید کہلاتا ہوا آپ بھی سید سادات تھے تو آپ نے لیکن حق ادا کیا تو یہ ہوتی ہے میرے بھائی تبلیغ اس کی وجہ سے پھر دنیا کہتی بھی ہے پاگل بھی کہتی ہے غدار بھی کہتی ہے بے وفا بھی کہتی ہے اور مختلف قسم کے الزام لگاتی ہے تو نبی علیہ السلام علیہ السلام پہ الزام لگانے کی وجہ یہ کہ آپ نے جوڑے خداوں کو غلط تھا اِنُوا اِلَّا نَذِيرُ مُبِين ارے وہ تو ڈر سنانے والے دوسری وجہ دوسری وجہ پاگل کہنے کی یہ تھی کہ چونکہ یہ لوگ تین سو ساٹھ غدوں کی پوجہ کرتے تھے اور آپ خداِ واحد کی پوجہ کرتے تھے تو آپ نے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہر وقت آپ ذکر آسکار میں لگا رہتے تھے آپ ترسیحات میں لگا رہتے تھے غارِ حیرہ میں جا کر آپ اپنا وقت گزارتے تھے آپ اس طرح سے اپنا ٹائم گزارتے جو کافروں سے بالکل ہڈ کے ایک طریقہ کہا رہا تھا تو میں نے کہا ہے کہ کچھ نیا طریقہ اختیار کرتا ہے لوگ اس کو پھر بھی پاگل کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو پاگل کہنے کی وجہ یہ بھی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا اولا میں اتفق کرو کہ تم غور نہیں کیا تم لوگوں نے تمہارے صاحب میں ہے تمہارے نبی میں کوئی جنون نہیں ہے وہ ذاتیں مبارکہ جس کا کردار ایسا پاگزہ ہو کہ لوگ اس کے پاگزہ کی وجہ دار کی گواہی دیں اس ذاتوں مبارکہ جن کی سچائی آفتاب سے زیادہ روشن ہو لوگ ان کو صادق کہیں وہ ایسے امانت دار کہ زمانہ ان کی امانت کے گن گاتا ہو وہ ایسے حیاء والے کہ کماری لڑکیاں بھی اتنی حیاء نہیں کرتے جتنی وہ آیا کرتے تھے وہ ایسے پاگ دامن جس کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا وہ ایسے مقاری میں اخلاق کے ایسے اعلیٰ عہدے پر فائز کہ قیامت تک کوئی ان کی نظیر نہیں دا سکتا وہ ذاتِ گرامی جو غریبوں کی مدد کرتی تھی جو یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی تھی جو بے وام کا سہارا تھی وہ ذاتِ گرامی ہر اپنے غیر کے کام آنے والی تھی جو سراپہ آجزی کا پیگر تھی جو راستوں سے گزرتے تھے تو راستے خوشبوں سے مہگ جائے کرتے تھے وہ ذاتِ گرامی جن کا کردار بالکل آفتہ آپ سے زیادہ روشن تھا تو اللہ فرماتا ہے تم نے غور نہیں کیا پاگل ہوتا تو اس کے اندر یہ باتیں نہیں پائے جاتی ہیں پاگل کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے اس کو تم کسی کڑے کے ڈھیر پر پڑھاوا دیکھو گے کبھی کسی جگہ پر پڑھاوا دیکھو گے کبھی گندی جگہ پر کبھی اچھی جگہ پر مگر ہمارے محبوب تو وہ ہے کہ گندی کے جگہ پر جانا تو دور کی بات ہے گندگی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری یہ تو وہ مقدس پیارے نبی ہے کہ جن کے جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھتی ہے یہ تو وہ مقدس نبی ہے کہ جن کا ساہ زمین پر نہیں آتا تو فرمائے کہ تم غور نہیں کرتے ان کی زندہ بھی غور کرتے کیا پاگل ایسا ہوتا نہیں 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 کہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ تمہارے صاحب میں تمہارے نبی میں کوئی جنون نہیں ہے وہ تو اللہ کا ڈر سنانے والے ہیں نظیر مبین صاف صاف ڈر سنانے والے ہیں کوئی لگی لپٹی والے نہیں ہیں کہ جنب باشا وقت کا ناراض ہو جائے گا وزیر آزم صدر کا میٹھا ناراض ہو جائے گا صاف صاف آپ بتاتے ہیں